بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys welcome to the student future channel آج کی ہماری ویڈیو کا topic ہے جکیس program quota تو یہاں پہ ہم نے جیسے تمام دیکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ choose کرنا ہے کہ آپ کے لئے embassy track best track or university track تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک option program quota کو چک کرنا بھی ہے کہ کتنے student جو ہے وہ embassy track کتھو سیلیکٹ ہوں گے اس scholarship کے لئے اور کتنے student travel university track کے لئے انسٹریکٹ ہوں گے اس scholarship کے لئے تو یہاں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان تو total number of 7 quota یہاں پہ پروائید ہے پاکستان کے لئے اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ 28 number of جو quota ہے وہ انڈیا کے لئے ہے تو ایسے ہی انڈونیشیا کے لئے 34 ہے تو یہ اب وہ embassy track کے لئے یہاں پہ اتنے ہے اگر ہم پاکستان کو اگر دیکھیں تو وہ 7 تھے 28 تھے 34 اور اگر ہم اب بات کریں یونیورسٹی track کی وہ چیک کریں تو یہاں پہ یونیورسٹی track کی ثروہ پاکستان کے ہیں جینرل میں 5 ہیں اور آر جکیس کے لئے یہاں پہ 19 ہے تو total number 4 جو یہاں پہ quota ہے وہ ہے 24 اس کے بعد ہم انڈیا کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ 15 اور 58 فار آر جکیس total 73 انڈونیشیا کے لئے total 99 تو اب کیونکہ یہاں پہ جو quota ہے وہ انڈیورسٹی track کیلئے زیادہ ہے تو اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی جو کٹیگری ہے وہ کس میں افعال کرتی ہے آپ کے گریئرز بہت اچھے ہیں آپ کے پاس بہت ساری پبلگیشنز بھی ہیں آپ کی جو پروفائلہ وہ بہت بیسٹ ہے تو پھر اس کے اقوارڈنگ آپ انڈیورسٹی track یا انڈیورسٹی track کو توز کریں گے ابھی کے لئے بیسٹ اف لک ملتی ہے اپنی نقص ویڈیو میں اللہ حافظ